موسیقی ستارے توڑ کے گردوں سے لائے جاتے ہیں لہو سے نقش تمنہ بنائے جاتے ہیں یہ بزمعورس ہے اہلِ وفا کی محفل ہے یہ بزمعورس ہے اہلِ وفا کی محفل ہے یہ بزمعورس ہے اہلِ وفا کی محفل ہے یہاں چراغ نہیں دل جلائے جاتے ہیں زندگی کی ہر رہے دشوار سے گزرے ہیں ہم موسیقی موسیقی یہ بات زندگی کی ہر رہے دشوار سے گزرے ہیں ہم کربلا کے مصر کے بازار سے گزرے ہیں ہم اور بن کے تبریزی کبھی ہم نے کھچائی کھال تک موسیقی 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 اولیہ کا غرص کرنے آئے ہو بزرگوں کا یاد و ذکر کرنے آئے ہو بات صرف بزرگوں کی ہی ہوگی زندگی کی ہر رہے دشوار سے گزرے ہیں ہم کربلا کے مصر کے بازار سے گزرے ہیں ہم اور بن کے تبریزی کبھی ہم نے کھچائی کھال تک آپ اہلِ علم ہو پڑھے لکھے ہو سمجھدار ہو ہوشیار ہو دیدیدہ بر ہو تانش بر ہو آپ کو بہت زیادہ ہندی کی چنجی کر کے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے سمجھے سمجھائے ہو سب اشاروں کو سمجھ رہے ہو سر ہلا کے بتا رہے ہو کہ ہاں خیلیہ اس کی جو کہہ رہا ہے ہمارے خوب ملے پڑ رہی ہے تو پھر یہ ضرورت کیا پڑ رہی ہے کربلا کے مصر کے بازار سے گزرے ہیں ہم اور بن کے ایک تبریزی کبھی ہم نے کھچائی کھال تک اور کبھی منصور بن کر تار سے گزرے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ فیض شاہ جی اور رضا حاصل کر رہے ہیں سب اس لیے فیض شاہ جی اور رضا حاصل کر رہے ہیں سب اس لیے فیض شاہ ملک کا مشہور شاہ تشریف فرمائے اتیت ہے مگر ایک شیر بھی قبول ہو گیا بس سمجھ لو بیڑا پاک رہے ہیں آپ لوگ داعت دیتے ہیں یہ کمال کی بات نہیں ہے آپ کا کام ہے کہ ہمارا مہمان ہے اگر بڑیت نہیں بھی بول لیا ہے تو بھی بڑیت آپ تو اپنے مہمان کا دل رکھو گے مگر ایک شاہر اگر کسی کا شیر قبول کر دے تو سمجھ لو واقعی سچ ہو رہا ہے کوئی دوسرا مقرد اگر مقدر کو پاس کر دے تو سمجھ لو ہاں ہم چاہ رہی ہیں جی تو کیس یہ ہے کہ میں شیر ایسے دھونڈ کے لائے ہوں کہ بلکل چپتے ہوئے جی اب آپ ملائدہ فرمائیں کہ ذمہ دار شاہر ممبر در موجود ہے ان کی موجودگی میں حلکے اس طرح کے شیر کہوں گا اس کے لئے بہت نمبر رکھتے ہیں اور مہمان رکھتے ہیں جی نقیب ہے ہم نے تو خیر حلکہ پھول کر دے اللہ فرسی ڈھیلی ہے سب طرف سے ہاں جناب بھائی انیس الرحمان پر بیٹھ جاتے ہیں تو پس جاتے ہیں مگر اللہ سلامت رکھے یہ بہت تمتار چیز ہے اپنی آن اللہ و اکبر یا رسول اللہ یا عوض آلہ حضرت آلہ حضرت اللہ و اکبر سوال ارض ہے زندگی کی ہر رہے دشوار سے گزرے ہیں ہم کربلا کے مصر کے بازار سے گزرے ہیں ہم اور بن کے تبریزی کبھی ہم نے کھجائی کھال تک اور کبھی منصور بن کر دار سے گزرے ہیں ہم اور فیض شہدی و رضا حاصل کریں سب اس لیے حضرت دادا میاں سرکار سے گزرے ہیں ہم آہ با 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 جنتہ بیش ہے فیض شہدی و رضا حاصل کریں سب اس لیے فیض شہدی و رضا حاصل کریں سب اس لیے حضرت دادا ولی سرکار سے گزرے ہیں ہم دوستو اور بزرگو آج جس مقدس بزمو اے بزمو مکل کا احتمام و انتظام و انسرام کیا گیا ہے جس کو آپ اپنے ماتھے کی نگاہوں سے سرے شام سے لے کر اب تک نہایت امدہ امدہ نہ دیں اور نہایت اچھی اچھی باتیں اپنے شعرہ اور علماء سے سماعت فرماتے رہے ہیں کچھ دیر میں بھی آپ کو اسی موضوع پہ آکے خدمت کر کے اپنے آپ کو مشرف کرنے کا عظم سمیم رکھتا ہوں اور میرے فوراں بعد پھر آپ شائر اہل سنت اندلی پہ کلشن رزالت پھر ایک دور جنابِ انیس الرحمن کا ملاحظہ کریں گے ادھر جنابِ اثر صاحب بھی اپنے گلے پہ دھار لگا ہے خصے میں بیٹھے یہ ہٹھ 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 ہیں کہیں چھر گیاں رات اپنی ہے بات اپنی ہے مجھر کہا بات کی ہے گھمنات کیا رہا ہے بھائی سب گھمنات کے شکار ہو گئے مجھے نہیں پڑھوارے ہیں مجھے نہیں پڑھوارے ہیں ہاں ایک بات ضرور ہے دوست آپ جلسہ جب بھی کرائیں آج کے بعد تو اپنے پروگرام کو نازم کے حوالے کر دیں نازم صاحب جلسہ کامیاب چاہیئے کس مولوی کا کس وقت پڑھنے کا حق ہے کس شائر کا کس ٹیم پڑھنے کا حق ہے آپ کے ہینڈور کیا جا رہا ہے پروگرام آپ امید رکھیں اتنی جلدی آپ کا مجمع کبھی نہیں کیا یہ مجمع آپ نے خود بھگایا ہے آپ کے ممبر والوں نے بھگایا ہے کلپی آپ سے ہوگئے ہیں آپ کبھی بھی جو پروگرام آپ کا شروع ہو جائے تو اپنی طرف سے کس ٹیم بھگ ہونا چلا ہیں آپ اپنے نازم کو پروگرام دیتے ہیں نازم صاحب یہ ہے پروگرام یہ ہے سامنے ہم نے اتنا پروپیگنڈا کیا اتنا پڑا فیل بھڑ کے لائے آپ کے ہینڈور کر دیا اب ان کو روکنا اور سب کو سمجھانا اب یہ تمہارا کام ہے آپ دیکھیں ہم نے اتنی عمر ہوگی پروگرام نہیں کیا یقین سے کہہ رہا ہے اتنی آسانی سے مجمع نہیں جانے دیتے ہیں مگر آج ہاں افسوس کریں کیا راج شروع بھی نہ ہو پائی تھی کہ بات مگلے مگر آپ افسوس من کرو تم جتنے بھی رہ گئے ہو میں گنیس سے کہہ رہا ہوں آپ ہزاروں نہیں لاکھوں پہ بھاری ہیں اپنی جماعت میں ایک پہلے بزرگ ہوئے ہیں علامت الزمان فرید العوان منبول رفان حضرت علامہ شرف الدین صحاب رحمت اللہ تعالی علیہ علوم نبویہ آیات قرآنیہ کے ذریعے بڑی بڑی کتھیاں سن جاتے رہے مدارس دینیا کا بہت کام کیا اسلام و حق کا بڑا کام کیا علماء مذہب کا بڑا کام کیا دینِ مطین پہ بڑی قربانی کی مدارس دینیا میں پڑھاتے رہے اپنے شاگروں کا قافلہ تیار فرماتے رہے دن پر پڑھانے کا کام تھا اور رات کو جا کر اللہ کی عبادت مزید کرنے کا کام تھا آخر کار ایک دن رات کے سنگناٹے میں عبادتِ الہیہ میں مشغول رہتے رہتے نیند آگئی غیب سے ایک آواز آتی ہے شار ابھی تم حق بنگریہ دانی کر پائے اللہ اکبر انہوں نے اندر اندر سوچا یا اللہ یہ غیب کی آواز دینے والا کون ہے میں پورے دن اللہ کے نبی کی حدیث پڑھاتا ہوں میں مولا تیرا قرآن پڑھاتا ہوں مدرسے کے بچوں کے سینے میں قرآنِ پاک اور حدیثِ پاک کی تعلیم اور اس کی روشنی پہنچانے میں کوشان رہتا ہوں اور رات کو جب مجھے موقع ملتا اے اللہ تو میں جس طرح مجھ سے ہو سکتی میں تیری عبادت کر لیتا ہوں اس کے با موجود بھی آواز آتی ہے حق کے بندگی عدا نہیں کر پا رہے ہو گھر پوچھے اور بچوں کو یا کھٹا کیا اور کہا کہ بھائی بچوں ذرا دھیان دو میں اب تم کو خدا کے سپورت کرتا ہوں مجھے اجازت دو میں اپنے رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنا تن مندھن لے کے چلا جا رہا ہوں کہیں جنگلوں بھی آبان میں رہو گا جس اہلیہ کا شوہر اتنا قابل ہو علاقے کے صوفیہ جس کا سر چونتے ہوں زمانے کے علماء جس کے پیر چونتے ہوں علاقے کے شاگرت جس کے قدم چونتے ہوں جس خانقہ میں چلا جائے نعرے لگتے ہوں جس محصف میں چلا جائے امان مسلح چھوڑ دے جس مدرسے میں چلا جائے بچے کھڑے ہو کے تعظیم کریں اور ایسا شوہر جس کا جتھر نکل جائے اس کی توتھی بولتی ہو عزت و عبرو کے چرچے ہوتے ہوں اس عورت کو کہاں گنجائش کے اپنے شوہر کو جنگل جانے کی اجازت دے دے جن بیٹوں کو اتنا کفابر کھل باپ ملا ہو کہ جس باپ کے روشنی پوری دنیا میں پائی جاتی ہو علم و عرفان کے چراغ لوگوں کے سینوں میں روشن ہو محبت و علفت کے چراغ جن کے آنکھوں میں بسے ہوئے ہو ایسا باپ جن بیٹوں کو مل جائے کہے کہ اپنے باپ کو جھتا ہونے دن گے بیٹے ہمیں کسی کے باپ شرابی بھی ہو وہ بھی تو نہ سوچے گا میرا باپ ابھی مر جائے گھر چھوکے چلا جائے اگر چھوڑا گا رہا ہے اس کا باپ 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 ہوتا ہے ماں ماں ہوتی ہے رشتہ 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 ہوتے ہیں دیکھر دوستو اللہ میں شرط دے میرے اور خدا کے بیچ میں آرے نہ آؤ میں تمہاں خدا کا باستہ دیتا ہوں اور اللہ کیسے اپور کرتا ہوں میں جنگل میں جا رہا ہوں اپنے رب کی عبادت یا حق عدا کرنے کی کوشش کروں گا ابھی ابھی کچھ گر پہلے میں جیسے خواب میں پہنچا نید آئی آواز آئی ہاتھ پہ غیبی کی اللہ میں شرط ابھی آپ حق کے بندگی عدا نہیں کر پھارا ہوں بچو مجھے لگتا ہے میں تمہارے درمیان نہ ہوں گا تو حق کے بندگی عدا نہیں ہو سکتا مجھے لگتا ہے میں تمہارے بیچ رہوں گا میں زندگی میں اپنے بندگی کا اس کی حق عدا نہیں کر سکتا لہذا میں اپنے رب کی رضا چاہنے کے لیے جنگلوں بھی عمان کا سفر کروں گا مجھے اجازت دو خدا کے راستے السلام علیکم کہا اور رفتے سفر باندھا اور راستہ لے لیا ندی کے کنارے کنارے دور تراز جنگلوں میں پہنچ گئے اللہ ماشاء اور جا کے دیکھے دور دور تک نہ کوئی آدم نہ آدمزاد غاس اور بہت جھاڑ کھڑے ہوئے ہیں وہی جا کے ایک جھاڑی میں گھس گئے اور کچھ غاس کاٹ کے بچھا لی اور کچھ غاس کے سر پکڑ کے اوپر باندھ دیا یہ ہو گئی سب اللہ والے کی جھوپڑی اسی میں مسلح بچھا دیا لوٹا لے لیا ندی میں جانے کا راستہ بنا لیا غاٹ جیسے کہتے ہیں وہاں دے پانی بھر کے لاتے اوپر آکا جھاڑی میں بیٹھ کے بلو کرتے اور اللہ کی عبادت کرتے عبادت کرتے کرتے ابھی چند دن گزرے تھے ولایت کیسے ملتی میں آپ کو وہ بتا رہی ہیں ایک بلی کی بارگاہ میں بیٹھے پوری توجہ سے سننا اور جب تک میری تقریر پوری بھی نہ ہو پائی تب تک ہندوستان کا بڑا مقرر آپ کے بلابے پہ آ رہے آ رہا آپ کو وہ ہسائے گا بھی رولائے گا بھی اس آدموں کو ہڑھن آتا ہے مجھے یہ فرصہ منی آتا ہے کہ آتا ہے